اس وقت گولیوں کا تبادلہ اگرچہ رکھ چکا ہے لیکن گولیوں کے تبادلے میں تین فورسز اہلکار زخمی ہوئے ہیں ابتدائی گولیوں کے تبادلے میں تین فوجی جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے سبی زخمیوں کو جو تینوں فوجی جوان ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے علاقے میں مزید فورسز کو طلب کر لیا گیا ہے کشتوار میں فورسز اور ملیٹنٹو کے درمیان یہ اس وقت تصادم اس وقت جڑپ شروع ہوئی جب علاقے میں ملیٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر فوج اور ایسو جی کشتوار کی جانب سے علاقے کا محاصرہ کیا گیا جو دوران فورسز اہلکار اس مقام پر پہنچی جہاں پر ملیٹنٹ موجود تھے تو وہاں پر انہوں نے ملیٹنٹو نے فورسز کی جو تلاشی پارٹی ہے ان پر گولیاں چلائے جس کے بعد دونوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا جبکہ گولیوں کے ابتدائی تبادلے میں تین فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر لیا گیا ہے تاہم پولیس کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے ذرائع کے حوالے سے خبر آرہی ہیں کہ تین فوجی جوان چوانوں کے زکمی ہونے کی تلاشی محصول ہو رہی ہے ایک فوجی جوان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے زلہ کشتوار کے یہ چھاتروں علاقہ ہے جہاں پر فورسز اور ملیٹنٹو کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین فوجی جوانوں کے زکمی ہونے کی تلاشی محصول ہو رہی ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ کشتوار سے اس وقت جڑ چکے آجے شان آجے ذرا اپ ڈیر کی جگہ کیا کچھ تفصیلات ہیں جب وہ دیکھیں یہ جلہ کشتوار سے کٹی پچاس کلومیٹر دو چھاتروں پولیس ٹیشن کے اندر ایک نیرگام علاقہ آتا ہے جہاں پر پن گوار جگہ بتائی جاری ہے جہاں پر یہ انکانٹر آج ہوا ہے جو خبریں پہلے سے آ رہے تھے کہ اس اپر ایڈیچز میں جو ہے آتگیوں کی موجودگی ہے جس کے چلتے اس کوٹی فورسز کی خاص کر آرمی کی وہاں پر ڈیپلیمنٹ کی گئی تھی جس کے دوران ہی وہاں پر یہ جو ایک ٹاکرا ہوا ہے اور اس پر جو ریپورٹس ہاں پارے پاس آئی تھی کہ تین فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جس میں سے ایک کو عدنپور لیا گیا ہے اور دو کا مقامی ہستالوں میں علاج چل رہا ہے لیکن ابھی تک یہ آفیشلی کنفرم نہیں کیا گیا ہے کہ کتنے لوگ زخمی ہیں جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں سوچی سے آ رہی ہیں اور کچھ سوچی یہ بھی کر رہے ہیں کہ شاید ایک فوجی کی جو ہے اس کی شادت ہوئی ہے لیکن آفیشلی ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشلی اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے جو سوچی سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تین کے قلوبے فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں آج دفیر کو یہ کون سا علاقہ ہے کیا جنگل کا علاقہ ہے یا رہائشی علاقہ ہیں جہاں پر یہ گولیوں کا توادلہ ہوا ہے بارڈرنگ ایریا ہے پین گوارڈ جو انتناک شیخ رب سے ملتا ہے اور یہ ٹریک ہے یہ پرانا ٹریک ہے جہاں سے میلٹن یہاں تو ڈوڑا جاتے تھے یہاں کسوڑ آتے تھے یہاں پھر وہیں سے انتناک جو پہاڑی دوسرا پروسیز اللہ ہے وہاں چلے جاتے تھے کیونکہ کل میرندر موڈی پران مندر کی ریلی ڈوڑا میں ہیں اس کے سلتے پہلے سے ہی ڈومینیشن تھی اپر ریچز میں اور آج جو بھی یہ کنٹیکٹ ہوا ہے تو دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے دوسری طرح سے کیا نقصان ہوا ہے ہوا کی نہیں ہوا اس کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن جو آرمی کا نقصان ہوا ہے سکوٹی فورسز کا ضرور نقصان ہوا ہے لیکن دوسری طرف کتنے ملٹن تھے کیا ان کا نقصان ہوا اس کی کوئی ابھی تک سوچنا سامنے نہیں آئی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کی اٹھارہ تاریخ کو پہلے مرلے میں کسٹوار ڈوڑا رامن میں مددان ہونا ہے اور چھولہ تاریخ کو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو گریمنٹری امیر شاہ ہیں وہ کسٹوار میں آ کے ریلی کریں گے تو اس کے چلتے پہلے سے ڈومینیشن تھی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈومینیشن کے دورانی ان پر اڈیک ہوئے سپورٹی فوسی جب ان کے قریب آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے گولیاں چلائی ہیں حالانکہ ابھی وہاں پر تلاشیہ بین چل رہا ہے لیکن مزید وہاں سے ابھی کوئی خبر سابنے نہیں آ دی ہے جی گوہد بہت بہت شکریہ جیشن کسٹوار سے تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں پر فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین فوجی جوانوں کے زکمی ہونے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں جبکہ ایک جوان کے جامباک ہونے کی لیکن ابھی تک اس خبر کی سرکاری طور پر یا پولیس کی جانب سے تزدیق نہیں ہوئی ہے تام تین زکمی ہونے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں جن میں سے ایک کو ادھنپور منتقل کر لیا گیا ادھنپور اسپتال فوجی اسپتال اور دو کو مقامی اسپتال منتقل کر لیا گیا ہے علاقے کے اندر مزید فورسز فوج اور پولیس اور سی آر پی اپ کی بھاری نفری کو طلب کر کے تائنات کر دیا گیا ہے جہاں پر یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے اس مقام کی طرح پانی اور جانے والے سبھی راستوں کو فیلحال بند کر دیا ایک وسی علاقے کا فورسز کی جانب سے انہوں نے اس کو محاصر میں لے کر ملٹنٹو کی تلاش لگاتار جاری ہیں اگر چیز وقت اندھیری کی وجہ سے آپریشن کو خالٹ کیا گیا ہے لیکن پورے علاقے کو محاصر میں لے کر فورسز کی جانب سے سبھی جو راستے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے